اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ پرفیکٹ چکن شامی کباب کی ریسپی شیئر کرنی ہوں جو کہ باہر سے بہت زیادہ کرسپی من کے ریٹی ہوں گے اور اندر سے بہت زیادہ سوفٹ من کے ریٹی ہوں گے کیسے آپ بار بار انڈے سے اس کو کوٹ کیے بغیر کرسپی بنا سکتے ہیں کیا کباب میں ٹپس ان ٹرکس ہیں جس کی وجہ سے یہ جو کباب ہیں وہ ٹوٹیں گے نہیں آپ اس کو کیسے فریز کر سکتے ہیں سب ٹپس ان ٹرکس اور ڈیٹیلز آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گی سو ریسپی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں آپ نے ریسپی کو بلکل بھی مس نہیں کرنا ریسپی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ 700 گرام چینے کی دال بھگو کے رکھ دی تھی جس کو میں نے تقریباً 7-8 گھنڈے کے لیے بھگو دیا تھا اس سے یہ ہوتا کہ دال کافی اچھے سے گل جاتی ہے اور یہ کافی اچھے سے پھول بھی جاتی ہے سو اگر آپ کے پاس کام ٹائم ہے تو کم سے کم آپ اس کو 3 گھنڈے کے لیے ضرور بھگو کے رکھئے گا پریشیر میں دال آئٹ کرنے کے بعد ہم اس کے لئے 600 گرام چکن بونلس آئٹ کریں گے یہاں پہ میں نے بونلس کے موٹے موٹے سے کیوبز میں بوٹیاں کر لی ہیں اس سے یہ ہوگا کہ یہ اچھے سے گل جائے گا اور ہم جب اس کو کوٹیں گے یہ ماش کریں گے تو یہ اچھے سے ماش ہو جائے گی اس کے بعد میں نے یہاں پہ ایک چھوٹے سائز کی پیاز جس کو میں نے رفلی سا موٹا سا کٹ کر کے آئٹ کر دیا ہے 1 تیبل سپون میں اس کے لئے نمک آئٹ کری ہوں نمک آب اکورڈنگ تو ٹیسٹ آئٹ کیجئے گا 1 تیبل سپون ہی ہم اس کے لئے لال مش کا پاوڈر آئٹ کر دیں گے 1 تیبل سپون سے تھوڑا سا زیادہ ہم اس کے لئے سکھے دھنیا کا پاوڈر آئٹ کریں گے اور 1 تیبل سپون سے ہی تھوڑا سا زیادہ ہم اس کے لئے گرم آئٹ کریں گے یہاں پہ 1 تیبل سپون بھر کے جو ہے میں لسنا در کا پیسٹ آئٹ کریں ہوں 1 تی سپون ہم اس کے لئے کٹی بھی لال مش آئٹ کریں گے اور اسے کے ساتھ ہم اس کے لئے پاوڈر آئٹ کر دیں گے یہاں پہ میں نے تقریباً 3 کب پاوڈر آئٹ کیا ہے آپ نے اتنا پاوڈر آئٹ کرنا ہے کہ یہ ساری چیزیں اس کے لئے درچے سے ڈپ ہو جائیں ایکسٹرہ زیادہ پانی آپ نے نہیں آئٹ کرنا بس اتنا اچھے سے آئٹ کرنا ہے کہ یہ چیزیں اچھے سے گل جائیں اور سوفٹ ہو جائیں یہاں پہ تقریباً میں نے 3 کب پانی آئٹ کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا پانی تھوڑا سا کام زیادہ ہو سکتا ہے بس اتنا پانی ہونا چاہیے کہ یہ سب چیزیں دال اور شیکن اس کے لئے اچھے سے ڈپ ہو جائیں دیکھیں بلکل اس طرح سے یہاں پہ ہم نے ثابت مسالوں کے جگہ ڈائریکٹلی گرم مسالہ ایڈ کیا ہے کیونکہ گرم مسالے میں ہر چیز جو ہوتی ہے ہر ثابت مسالہ ایڈ ہوتا ہے تو اس سے جو ہے خوشبو بہت اچھی آتی ہے اس کے بعد آپ کو ایکسٹرہ سے جو ہے محنت کر کے گرم مسالے نکالنے نہیں پڑتے سا اب ہم اس کو پکا لیں گے میڈیم ٹو ہائی فلیم کے اوپر ہم اس کو پریشر میں بن کے پکا لیں گے اور تقریباً یہاں پہ آٹھ سے نومنٹ لگیا ہے اور یہ دیکھیں ڈال بھی اچھے سے گل چکی ہے اور چکن بھی اچھے سے گل کے ریڈی ہو چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بالکل بھی پانی نہیں ہے ہم نے اتنا ہی پانی دالا تھا جس کے لئے یہ دال اچھے سے گل کے ریڈی ہو گیا اور چکن بھی جو ہے بہت اچھے سے سوفٹ ہو کے پک چکا ہے بس یہی سیج اور یہی ہمیں ٹیکسٹر شہی ہے اس طرح سے اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہم اس کو دوری میں آٹ کر دیں گے اور ہم اس کو کوٹ لیں گے اگر آپ محنط نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کو ڈائریکٹلی تھوڑا سا تھنڈا کر کے چوپر میں بھی آٹ کر کے اس کا اچھا سا مکسٹر بنا کے ریڈی کر سکتے ہیں کیونکہ ہم اس کو دوری میں کوٹ رہی ہوں اس لئے ہم اس کو گرم گرم کوٹ لوں گی اس سے یہ ایزیلی جو ہے وہ کوٹ کے ریڈی ہو جائے گی ورنہ آپ اس کو تھوڑا سا تھنڈا کر کے چوپر میں بھی ڈال کے اس کا مکسٹر بنا کے ریڈی کر سکتے ہیں دیکھیں یہاں پہ ہم نے ڈال اور شکن کو اچھے سے کوٹ لیا ہے ہر چیز اچھے سے جو ہاں مکس ہو چکی ہے اور دیکھیں اس کا ٹیکسٹر بلکل اس طرح سے ہونا چاہیے اس کے بعد میں یہاں پہ تقریباً ہاف کپ کے قریب ہرہ دھنیا ہرے مرچے اور پیاز کو میں نے ایک ساتھ ہی چوپر میں اچھے سے چوپ کر لیا تھا وہ ہم اس کو آٹ کر دیں گے ویجز جو ہے آپ کم زیادہ پیاز کی کونٹیٹی اپنی مرچے سے کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ زیادہ آٹ کر لیں ورنہ میں نے یہاں پہ جو ہے تینوں چیزوں کو برابر کونٹیٹی میں ہاف کپ میں آٹ کیا ہے اس کے بعد ہم اس کے لئے دو انڈے آٹ کر دیں گے دو انڈے آٹ کرنے کے بعد ہم اس کے لئے چابلو کو آٹ آٹ کریں گے جو کہ میں نے تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون آٹ کیا ہے اس سے یہ جو ہوگا شامی کباب کافی اچھے سے کمبائن ہو جائیں گے ٹوٹیں گے نہیں انڈے اور چابلو کو آٹ کی مدد سے اور دوسرا یہ کہ اس کی وجہ سے کافی زیادہ کرسپی بان کے ریڈی ہوں گے چابلو کو آٹ آٹ جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے اگر آپ سکپ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں لیکن اس سے کباب جو ہے وہ بہت زیادہ کرسپی بان کے ریڈی ہوتے ہیں انڈے ہم نے اسی سٹیش پہ اس لے مکس کر لیا ہے کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے اکثر کیا ہمیشہ جب شامی کباب بنتے ہیں تو اس کو ہمیشہ انڈے کی کوٹنگ کرنی پڑتی ہے تو یہ بلے شامی کباب میں جب آپ دو سے تین انڈے آٹ کر دیں گے تو آپ کو بار بار کوٹنگ نہیں کرنی پڑے گی آپ اس کو فیز کر کے رکھ لی جائے گا اور جب آپ کا دل چاہے اب اس کو ڈائیکلی فرائے کر کے کرسپی سے چکن شامی کباب بنا کے ریڈی کر سکتے ہیں اس ٹیش پہ آپ جو ہے اس میں نمک جو ہے وہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو فیل ہو کہ اس میں نمک کم ہے تو آپ اس میں اور زیادہ ہائٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے ہاتھوں پہ تھوڑا سا پانی لگا لیا ہے اس سے یہ ہوگا کہ شامی کباب کی جو شیپ ہے وہ ایزلی بن کے ریڈی ہو جائیں گے اور اس کا جو میکسچر ہے وہ ہاتھوں کے ساتھ چپ کے گا نہیں آپ پانی کے جگہ آئل سے بھی ہاتھ گریس کر سکتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ شیپ کافی اچھے سے بن کے ریڈی ہو جاتی ہے سو یہاں پہ ہم سارے شامی کباب کی جو شیپ سے وہ بنا کے ریڈی کر لیں گے اور آپ اس کو تقریباً ایک مہینے کے تک ایزلی فریز کر سکتے ہیں اس کا بالکل بھی ٹیسٹ چینج نہیں ہوگا اور یہ بہت ایزی اور یمی اور کرسپی شامی کباب کی ریسپی ہے مست ٹرائی ریسپی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا سپیشلی جو بیگنرز ہیں ان کے لیے تو بہت زیادہ ایزی ریسپی ہے سو یہاں پہ میں سارے شامی کباب بنا کے ریڈی کر لوں گی اس کے بعد ہم اس کو ٹرے کے اندر پلیس کر دیں گے اور یہاں پہ میں نے بٹر پیپر کے اوپر لگا کے جو ہے وہ تین لیئرز بنا لی ہیں اس سے یہ ہوگا کہ جب یہ اچھے سے سیٹ ہو جائیں گی فریزر کے اندر تو میں اس کو زپ لک باک کے اندر آٹ کر کے فریز کر دوں گی سو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھے سے اس کی ایکولی شیپ سپنگی ریڈی ہو گئی ہیں کچھ ہم ابھی فرائے کر لیں گے کچھ کو ہم فریز کر دیں گے سو یہاں پہ دیکھیں اوائل کا میں نے اچھے سے گرم کر لیا تھا جب اوائل اچھے سے گرم ہو جائے تو آپ نے کر کے کباب اس کا نائیٹ کر دینے ہیں اور آپ نے اس کو میڈیم فلیم کے پر cook کرنا ہے نہ ہی آپ نے اس کو بہت زیادہ لو فلیم کے پر پکانا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ ہائی فلیم کے پر اچھی میڈیم فلیم کے پر آپ نے اس کو پکانا ہے تقریبا جب دو سے تین میرٹ ہو جائیں جب آپ دیکھیں کہ اس کا کلر چینج ہو رہا ہے تو آپ نے اس کی سائٹ کو پلٹ دینا ہے اور دوسری سائٹ کو بھی آپ نے دو سے تین میرٹ تک پکا کے آپ نے اس کو ڈش آٹ کر لینا ہے یہ بلی ریسپی جو ہے وہ میں گھر میں اکثر بناتی رہتی ہوں اور یہ بہت زیادہ انسٹنٹ اور سمپل ریسپی ہے بلکل سمپل مسالیں ہیں بیسک مسالیں ہیں بیسک چیزوں سے ہم نے یہ شامی کباب بنا کے ریڈی کر لی ہیں آپ یقین کیجئے گا کہ بہت اچھا اور بہت مزی کا ٹیسٹ آئے گا سو یہ مرس ٹرائی ریسپی ہے آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور جب بھی ٹرائے کریں تو آپ نے مجھے اس کا فیڈبیک بھی ضرور دینا ہے سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس کا پیارا سا کلر آ چکا ہے ایک سائٹ سے پک چکی ہے تو ہم اس کی سائٹ چینج کر دیں گے اور دوسری سائٹ سے بھی ہم اس کو بلکل اسی طرح پکا لیں گے جب آپ دیکھیں اس کا براؤن کلر اچھا سا آ چکا ہے یہ کرسپی ہو چکی ہے تو ہم اس کو ڈش آٹ کر لیں گے اور اس کو ہم انجوئی کریں گے آپ اس کو شام کی چاہے کے ساتھ بنا سکتے ہیں آپ اس کو دعوت میں بنا سکتے ہیں آپ اس کو بچوں کے لانچ بکس میں دے سکتے ہیں اس کا سینڈوچ بہت مزے کا بنتا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا سو فرنز ہم شور آپ کو میری ریسیپی ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ سب کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر نیو ویڈیو کی نوٹفیکشن ملتی رہے اس ویڈیو کو لائک کریں اس کو شیئر کریں اللہ تعالی ہم سب کے دستہ کان میں برکتیں ڈالیں ہم سب کو اپنی امان میں رکھیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ پھر سے ملاقات ہوگی ایک نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ